ایپی ایل کے بارے میں جب بھی یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے یہ ایک ڈمیسٹک ٹورنمنٹ ہے بی سی سی آئی کا اور اس کے اندر جس طرح کی چیزیں پچھلے کچھ سیزن سے آ رہی ہیں جس کی انکوائیری ابھی بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ کی جو جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ان کے چیف جسٹس لودھا صاحب اور ان کے ساتھ دو اور ریٹائرڈ جسٹس کے ساتھ وہ کمیٹی نے چھ مہینے میں کوانٹم آف پنشمنٹ کا جو ہے وہ کرنا ہے اور یہ ایونٹ ایسا ہے اور گریڈ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے ہر واک آف لائف میں اور کھلاڑی بھی اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ اس ٹورنمنٹ کو ایک سال کے لیے بند کیا جائے اور اس کی جو کھامیاں ہیں جو اس کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کوئی فول پروف طریقہ بنایا جائے کوئی اس طرح کا میکانیزم لائے جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جن کے ٹائم میں فکسنگ ہوتی ہے وہی ہی ہیلم آف آف ایرز پہ واپس آ جاتے ہیں اور یہ اس طرح کا فارمٹ ہے جس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کھلاڑیوں کو ڈس گرنٹلڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ کونٹیکٹ کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر جو ہے کوئی فول پروف سسٹم بنا کے اس ڈاؤرنمنٹ کو کرنا چاہیے بات ہم لوگ تو چاہتے رہ جاتے ہیں بات یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں آتی رہیں گی کیونکہ یہ فارمٹ ہی ایسا ہے جب تک اس میں سٹرکٹ کاروائیاں نہ ہوں تب تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی خاص امپرویومنٹ ہمیں نظر آئے گی یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے کمرشلائز ہوا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس پاور سینٹر میں رہنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں باتیں چلتی رہتی ہیں اور کافی بیان آتے رہتے ہیں گراؤن پہ جو حقیقت ہے وہ کم نظر آتی ہے صفائی کی طرف جو ہے ہمارا جسٹس ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ اتنا سلو ہے اور اسی کا لاب یہ سب جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اٹھاتے رہتے ہیں اور کھیل کو بھی جو ہے اس طرح سے گندہ کر دیا ہے کہ اس کی صفائی جو ہے جیسے گنگا کی صفائی جو ہے نہیں ہو پا رہی ہے ایسے کرکٹ کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے